موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو ایک اور دلچسپ اور اہم خبر بتاتے چلیں کہ جو لوگ پرانی گاڑیوں کے دل دادا ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نئی گاڑیوں کے شوقین بھی ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ لندن کی مہنگی تین گاڑیاں بنانے والی برطانوی کمپنی رولز رائس نے پرانی گاڑیوں کو جدید ٹکنالوجی کے ساتھ مارکیٹ میں لانچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرانی گاڑیوں میں جدید ٹکنالوجی دیکھنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو پرانی گاڑیاں پسند کرتے ہیں اب پرانی شیپ میں ان کو نئی ٹکنالوجی میں یہ گاڑیاں دستیاب ہوں گی اور اس حوال سے رولز رائس کمپنی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بہت جلد پرانے مارڈل کی گاڑیوں میں نئی ٹکنالوجی فٹ کر کے مارکیٹ میں لانچ کریں گی آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر ملکی خبر سائدارے کی ایک رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی مشہور آٹو موبائل موبائل کمپنی رولز رائس نے اپنی قدیم مارڈلز کی گاڑیاں ایک مرتبہ پھر لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور لیکن اس مرتبہ انی سو ساٹھ مارڈلز کی رولز رائس گاڑیوں کو جدید ٹکنالوجی کے ساتھ تیار کیا جائے گا اور رولز رائس کمپنی نے انی سو ساٹھ مارڈلز کی طرز پر الیکٹرک کار تیار کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اصل گاڑی کی قیمت سے چھ گنا زیادہ قیمت والی یہ گاڑیاں ایک سو بیس کلو وارٹ بیٹریوں کی حامل ہوں گی اور مکمل چارج ہونے پر تقریباً پانچ سو کلومیٹر تک سفر کر سکیں گے تو ایسے شوقین افراد کے لیے یہ اچھی خبر ہے اور گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ اب آپ کو پرانی گاڑیاں ملیں گی نئے ٹکنالوجی کے ساتھ اور یہ فیصلہ ہوا ہے رولز رائس کمپنی کی جانب سے یہ برطانیہ کی مشہور آٹو موبائل کمپنی ہے جو رولز رائس گاڑیاں بناتی ہے اب انیس سو ساٹھ مرڈل کی گاڑیوں میں جدید ٹکنالوجی فٹ کر کے ان کو مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا اور اب اس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک ٹکٹ میں دو مزے تو ایسا ہی ہوگا اب ایسے شوقین افراد کے لیے آپ پرانے مرڈل کی گاڑی باہر سے پرانے مرڈل کی گاڑی آپ کو دکھے گی اور اندر جدید ٹکنالوجی سے لیس ہوگی یہ گاڑی اور بہت جلد اس کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ ان گاڑیوں کو مارکٹ میں لانچ کیا جائے گا اور آپ کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ اب آپ کو رولز رائس گاڑیاں جو پرانے مرڈل کی تھیں وہ اب آپ کو ملیں گی نئی ٹکنالوجی کے ساتھ بہت جلد مارکٹ میں تو ایسے افراد اب شدت سے انتظار کریں کہ ان کی پسند کی رولز رائس پرانے مارڈل کی گاڑی کب نئی ٹکنالوجی سے لیس ہو کر مارکٹ میں دستیاب ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کو ہم مزید آگاہ کرتے رہیں گے کہ کب تک یہ گاڑیاں بازابتہ طور پر مارکٹ میں لانچ کی جائیں گی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور نیوز اپ ڈیٹس کے لیے اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید کمٹس باکس میں اپنے رائے سے آگاہ کیجئے گا اور اپنی تجاویز سے بھی آگاہ کیجئے گا اپنی تجاویز اور آرہ دیجئے گا کہ آپ ہمارے چینل میں مزید کتب دیلیاں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کی آرہ کا ہمیں انتظار رہے گا تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی مہنگی تین گاڑیاں بنانے والی برطانوی کمپنی رولز رائیس نے یہ اعلان کیا ہے کہ پرانے گاڑیوں میں جدید ٹکنالوجی کے ساتھ مارکیٹ میں لانچ کی جائیں گی اور یہ گاڑیاں جو منتخب کی جائیں گی یہ انیس سو ساٹھ موڈلز کی رولز رائیس گاڑیاں ہوں گی جن میں جدید ٹکنالوجی کے ساتھ ان کو مارکیٹ میں لانچ کیا جائے گا رولز رائیس کمپنی نے انیس سو سو موڈلز کی انیس سو سو موڈلز کی الیکٹرک کار جو ہے وہ بھی بنانے کا اعلان کیا ہے اور یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ بغیر فیول کے یہ گاڑی چلے گی اس میں آپ کو فیول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ بھی پانچ سو کلومیٹر تک آپ اس گاڑی پر سفر کر سکیں گے بہت شکریہ